ہیلو ایری ون بلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں انیتا آئی ہوب آپ سبھی لوگ بہت اچھے ہوں گے اور ایک ہیلتی لائف انجوائے کر رہے ہوں گے فرینڈز یہ جو میری آئی لیسس ہیں بہت زیادہ تھن ہیں اور مجھے انہیں تھک بنانا ہے اور اس کے لیے میں اچھی ڈائیٹ بھی لے رہی ہوں آئیز کی ایکسسائز بھی کر رہی ہوں بہت میں اپنی آئی لیسس کو تھک دکھانے کے لیے کوئی بھی آرٹیفیشیل طریقہ اپنانا نہیں چاہتی چاہے وہ فیک آئی لیسس ہو مسکارہ ہو ان کا اپلائی میں نہیں کرنا چاہتی میں چاہتی ہوں کہ نیچرل طریقے سے میری آئی لیسس تھک ہو جائیں تو میں ٹرائے کر رہی ہوں یہ سیون ڈیز کا آئی لیسس سیرم اپنی آئی لیسس کو تھک بنانے کے لیے تو دیکھتے ہیں اس کا کیسا ریزلٹ ہے سب سے پہلے اس کی پیکزنگ کی بات کریں تو یہ اس طرح کی پیکزنگ میں آتا ہے اور یہ 30 ایمل کی پیکزنگ ہے وہ اس میں 100% پیور نیچرل انگریڈینٹس کا یوز کیا گیا ہے اس کے انگریڈینٹس کی بات کریں ہم تو اس میں ہیں بوٹینیکل اسٹریکٹس، پیپٹائیڈز، امائنو ایسیڈز، پروٹینز، کولیجن، اینڈ سیرامائیڈز اچھی بات یہ ہے کہ اس میں پیرابین، سیلیکون، منرلز آئیلز نہیں ہیں یہ 100% ویگن ہے، سیف ہے، کرویلٹی فری ہے کیونکہ یہ بینہ کسی اسٹیملیشن کے نیچرل سپلیمنٹس دیتا ہے آئیلیسس کو اور اس میں پیور نیچرل فارمولا ہے جو آئیلیسس کی گروتھ کو انکریز کرتا ہے یہ سیرم آئیلیسس کی نیچرل گروتھ کو پش کرتا ہے انہیں بلیک کرتا ہے، ان کی گروتھ کو انکریز کرتا ہے اس کے بعد انہیں ٹھک کرتا ہے اس کے لگتار 3-4 ویگ استعمال سے آئیلیسس گروتھ کرنے لگتی ہیں اب چلیے دیکھ لیتے ہیں اسے استعمال کیسے کرنا ہے تو اسے آپ دن میں دو بار لگا سکتے ہیں ایک بار اسے ڈے ٹائم میں اپلائی کرنے دن نائٹ میں سونے کے پہلے اپلائی کرنے اس سیرم کو اپلائی کرنے کے لیے اس میں ڈروپر دیا گیا ہے بٹ مجھے ڈروپر سے اپلائی کرتے نہیں آتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں ایک کورٹن کی ایئر بٹ کا یوز کرتی ہوں ایئر بٹ کو سیرم میں ڈپ کرنے کے بعد آئیز میں انہر ٹو آؤٹر کورنر لگاتی ہوں اور اسی طرح میں اوپر والی آئیلیسس میں بھی لگا لیتی ہوں جس طرح سے آپ کاجل یا مسکارہ وغیرہ لگاتے ہو اسی طرح سے لگانا ہے اسے اگر یہ گلتی سے آپ کی آئیز میں بھی ٹچ ہو جاتا ہے تو یہ کوئی بھی ایریٹیشن یا جلن نہیں کرتا ہے سیف ہے آئیز کے لیے بس یہ تھنڈا تھنڈا سا سودھنگ ایفیکٹ دے رہا ہے آئیز کو بھی تو یہ ہارم فل بھی نہیں ہے آئیز کے لیے اگر گلتی سے آپ کی آئیز میں بھی ٹچ ہو جاتا ہے تو پھرینڈز ابھی میں نے یہ آئی لیسس شیرم کو یوز کیا ہے اپنی آئی لیسس میں اور دیکھتے ہیں اس کا ریزلٹ کیسا رہتا ہے اور اسے کم سے کم ون منت تک استعمال کرنے کے بعد اس کے ریزلٹ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کی لیسس کتنی گھنی ہو گئی ہے ابھی میں ون بیک سے اسے استعمال کر رہی ہوں اور پہلے تھوڑا سا بھی ایسے آنکھ مل دونا تو پلکیں ٹھوٹ کر کے نکل آتی تھیں جھڑ جاتی تھیں لیکن ابھی دھیرے دھیرے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری آئی لیسس میں گروت ہو رہی ہے اور آئی ہوپ ون منت تک یہ اچھی طرح سے گھنی ہو جائیں گی یہ پروڈکٹ ورک کر رہا ہے دیرے دیرے ابھی ون بیک ہی ہوئے ہیں مجھے اسے اپلائی کرتے اس آئی لیسس سیرم کا بائنگ لنک میں نے ڈسکرپسن میں دے دیا ہے آئی ہوپ پرنٹس یہ ویڈیو آپ کے لئے یوزفل ہو ویڈیو اگر اچھا لگا ہے تو اسے لائک کیجئے گا چینل میں نئے ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا میں ملتی ہو نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کے لیے بائی بائی تک کے لیے